سلام علیکم ٹا پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل یہ نتی ہماری قسمت کی زبردستی اکسات کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر جس طرح سے منتحہ نے دل جیت لیا ہے آیان کا تو دوسری جانبی یاسر اور علیشبہ کے درمیان تلقیہ بڑھتی جا رہی ہے بلاخر یاسر کے لیے وہ لوگ انتظام کرتے ہیں اور پھر منتحہ سے اس کے ابو کہتے ہیں کہ ہم یاسر کو دوت پر بھلا لیتے ہیں یہاں پر منتحہ کی ساس کو اس کا میں کہ میں رہنا ٹیک نہیں لگ رہا ہوسے فون کرتی ہیں کہ تم نے میری بغیر اجازت کی اتنی راتیں گزار لی اب واپس آ جاؤ تو منتحہ کا سسر کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو ان لوگوں نے بیٹی بیعہی ہیں کوئی غلام نہیں بیچا ہمیں کہ تم اس پر اس طرح سے حکم چلا رہی ہو یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ پھر اگلے د جب وہ لوگ دوت پر آتے ہیں تو یہاں پر آیان بھی منتحہ کے ساتھ آتا ہے منتحہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے اس کے امی ابو کو آیان کو اس کے ساتھ دے کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور پھر جب دوت پر یاسر بھی آتا ہے تو علیشبہ کا موڈ آف ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ اسے منانے کے لیے گھر والے آئیں گے اس کے منتے کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا صرف یاسر آیا اس بات پر تو علیشبہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہ کہتی ہے کہ یاسر جب تک کہ آپ کے گھر والے مجھے منانے کے لیے نہیں آ جاتے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی میں اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گی اس بات پر تو یاسر کو مزید غصہ آ جاتا ہے تو علیشبہ کی امیوں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے علیشبہ یہ کیا بتمیزی ہے کچھ تو لحاظ کرو کچھ شرم کرو لیکن علیشبہ کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہاں تھا کہ اس گھر سے مجھے کوئی منانے کے لیے آئے گا تب ہی جاؤں گی یہاں پر منتحہ اور آیان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن چون کہ علیشبہ اپنے ناک پر مکی تک بیٹھنا پسند نہیں کر رہی اس وجہ سے کوئی بھی اس سے بات کرنے سے بھی ڈر رہا ہے کیونکہ علیشبہ کچھ بھی بول دیتی ہے بے وقت کسی کے بھی سامنے اور پھر یاسر کہتا ہے کہ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو میری بلا سے مت جاؤ لیکن یہ بات یاد رکھنا میں تمہیں دوبارہ منانے کے لیے اس گھر میں نہیں آؤں گا نہ ہی میرے گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے کے لیے آئے گ آپ کیا کہتے ہیں کہ اب علیشبہ کیا کرے گی کمنٹ میں اپنی قیمتی رائح ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ